ہجرت کے لیے جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو من جانب اللہ حکم موصول ہوا تو آپ نے بہت سی تیاریاں شروع کر دیں اور اس میں سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ آپ نے جنابِ حضرتِ علی کرماللہ وچھوں کو طلب کیا اور آپ کو فرمایا کہ مجھے ربِ جلیل نے یسرب یعنی مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے اگرچہ کفار ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی کسی بھی چیز کو تسریم نہیں کرتے تھے لیکن اس بات میں ان کے برے سے برے آدمی کو بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں اور یہ لقب بھی خود انہوں نے ہی دیا ہوا تھا ELی بھر امینہ کی جانب میں بہتاری جانب حضرت کی برفت میں بہتاری جانب ہلا اور تنسید کی بنید جانب ہلا اور تنسید کی بہتاری جانب حضرت جانب ہلا just to safeguard like a bank he must ensure that the things are returned back to the people to whom those things belong وہ کبھی بھی ان چیزوں کو میک خیانت نعوذ باللہ من ذالک نہیں فرماتے تھے چاہے زندگی کا ہی خطرہ کیوں نہ اسی لیے جنابِ علی کو کرم اللہ واجہو کو منتخب کیا گیا کہ وہ تمام چیزیں جو لوگوں کی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہیں ان کو لوٹا دیں جن کی وہ امانتیں ہیں تاکہ کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے تاکہ کسی کو کوئی ناجائز نقصان نہ پہنچے حضرت علی کرم اللہ واجہ کوئی معمولی چیز نہیں تھے اللہ ان پہ ہزاروں رحمتیں برسائے وہ بہت دلیر تھے میں یہاں حضرتِ علامہ اقبال کے چند مصے ارس کروں آپ کو آپ نے فرمایا کہ دلوں کو مرکزِ محر و وفا کر حریمِ کبریہ سے آشنا کر جنہیں نانِ جویں بخشی ہے یا رب انہیں بازوِ حیدر بھی اتا کر یہ وہ بازوِ حیدر ہے جس نے در خیبر کو بھی پچھاڑ دیا تھا اکھاڑ کے پھینک دیا تھا اور اس لیے آپ کی بہادری کی مثالیں اتنی اتنی بڑی شخصیات بھی دیتی ہیں حضرتِ علی کرم اللہ وجہوں کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر آج رات سوئیں گے اور میں چلا جاؤں اور آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں آیا بلکہ بعد میں آپ نے دوستوں سے یہ فرمایا کہ اس رات مجھے زندگی کی سب سے بہترین نیند آئی ہے جب میں ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سویا تھا ان کے لیے یہ بہت بڑا عزاز تھا کہ وہ دونوں جہانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر رات بھر سوئے اور کس سکون سے سوئے یہ انہوں نے خود ہی بتا دیا so he was very happy to take such a task which was so dangerous which was so threatening that nobody can imagine that